میں نے جب کہہ دیا تھا کہ میرے گھر واپس آنے پر ان میں سے کوئی بھی میرے سامنے نہ آیا کرے تو کیوں انہیں میرے سامنے لاتی ہو کیا انہیں میرے دفتر سے واپس آنے کا ٹائم معلوم نہیں ہے عمران گھر میں داخل ہوتے ہی چل آیا تھا آپ کو ان معصوموں نے کیا کہہ دیا ہے عمران جو آپ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر ہی پڑ گئے ہیں رکسانہ تقریباً روتے ہوئے بولی تھی میرا بس نہیں چلتا کہ میں ان سب کا گلہ دبا دوں عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تقریباً چیختے ہوئے کہا عمران بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح سے شہادت اور درمیان والی انگلی رکسانہ سمجھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی ہم بہت گناہگار ہیں عمران کیا پتہ روزے محشر ہماری بیٹیاں ہی ہماری ڈھال بن جائیں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں ٹھیک ہے تو پھر دو بیٹیوں کی پرورش میں کر لیتا ہوں باقیوں کو تم اپنے میکے بھیج دو آخر انہیں بھی تو جنت میں جانا چاہیے کہ نہیں عمران تنزیہ لہجے میں بولا ان کو سمجھانا تو بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے رخصانہ نے سوچا اور کمرے سے باہر جانے لگی کہ عمران کی آواز کانوں میں پڑی سنو میرے اکلوتے چشم و چراغ کو میرے پاس بھیج دو جب تک اس کو نہ دیکھ لوں دل کو سکون ہی نہیں ملتا تمہاری سوچ تمہارا کردار اور تمہاری کوک تینوں ہی منحوس ہیں ورنہ آج پانچ بیٹیوں کی جگہ میرے پانچ بیٹے ہوتے میرا سر فخر سے انچا ہو جاتا یہ سن کر رخصانہ کا کلیجہ موں کو آ گیا تھا اور کچھ کہنے سننے کی ہمت ہی نہ رہی تھی اس میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی وقتاں فوقتاں تانے دینا تنس کے تیر چلانا عمران کی آدھرت میں شامل ہو چکا تھا بیوی اور بویٹیوں کی تو اس کی نظر میں کوئی اوقات ہی نہیں تھی شادی کے شروع شروع میں سب کچھ کتنا حسین تھا میرا ہم سفر میرے دکھ سکھ کا ساتھ تھی پہلی ہی بیٹی کی پیدائیش پر یوں پتھر دل ہو جائے گا میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا اب میں اور میری بیٹیاں جییں یا مریں اس سب سے عمران کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس نے تو جیسے اپنے کانوں اور آنکوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور میری بیٹیاں باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت سے محروم زندگی بسر کر رہی تھی محبت سے ناشنا میری بیٹیاں باپ کو جلات تصور کرنے لگی تھی باپ کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر سب خودی دبک کر ایک کونے میں بیٹھ جاتی تھی جیسے ان کا اپنا باپ نہیں بلکہ کوئی کسائی چھوڑی لے کر بکڑیوں کے ریور کے درمیان آ گیا ہو بچیوں کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا رکسانہ کہاں رہ گئی ہو لے بھی آؤ میرے پیارے بیٹے ہاریس کو آج مجھے اسے سکول داخل کروانے لے جانا ہے عمران نے ہاتھ پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا ہاریس سکول نہیں جانا چاہتا کہتا ہے کہ جاؤں گا تو جمیلہ کے ساتھ جاؤں گا ورنہ میں سکول نہیں جاؤں گا رکسانہ نے کمرے سے نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا چلو آجاؤ میرے بیٹے زد نہیں کرتے عمران نے اس سے کہا تو وہ اپنی توتلی زبان میں بولا نہیں ابو میں سکول نہیں جاؤں گا اگر جمیلہ سکول میرے ساتھ نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا ہاریس اپنی توتلی زبان میں بولا اچھا یار لے آؤ جمیلہ کو اپنے تین سالہ بیٹے سے شکست کھاتے ہوئے مایوس لہجے میں عمران بولا تھا جمیلہ کیا تم نے اپنے بھائی کو کام کر کے دیا ہے کلاس فیچر نے جمیلہ سے پوچھا مس میں نے ہی اس کا کام کیا ہے اگر میں اس کا کام نہ کرتی تو یہ میری اببو سے شکایت لگاتا اور اببو مجھے مارتے اس لئے مجھے اسے کام کر کے دینا پڑتا ہے تمہارے اببو تمہیں کیوں ماریں گے اور تم کتنے بہن بھائی ہو مس نے پیار سے جمیلہ سے پوچھا مس ہم پانچ بہنیں اور ایک بھائی ہیں میرے اببو ہم بہنوں کو بلکل پسند نہیں کرتے اگر بھائی روئے گا تو اببو ہمیں ماریں گے جمیلہ نے خوف زدہ لہجے میں جواب دیا تمہاری اور بھی بہنیں سکول میں پڑتی ہیں کیا میری کوئی بہن سکول میں نہیں پڑتی اچھا تو تم نے زد کر کے سکول میں ایڈمیشن لیا ہے کیا مس نے اس سے پیار سے پوچھا نہیں مس اببو نے ہماری کوئی بھی فرمائش کبھی بھی پوری نہیں کی بلکہ وہ تو ہمارا ان کے سامنے آنا بھی پسند نہیں کرتے یہ تو ہم دونوں جڑواں بہن بھائی ہیں یہ تو ہم دونوں بہن بھائی جڑواں ہیں ایک ساتھ کھیلتے کھاتے اور پیتے ہیں اس لیے انہوں نے اس کے ساتھ سکول میں مجھے بھی داخل کروا دیا اور ساتھ میں سکتی سے تاقید کی تھی کہ بھائی کو کوئی بھی تکلیف نہ ہونے پائے جمیلہ نے روحان سی صورت بناتے ہوئے مس سے کہا ارے بھائی تم نے اتنی سی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھ لیں مس نے پیار سے جمیلہ سے پوچھا تو وہ معصوم سی صورت بنا کر خاموش ہو گئی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے آہ حریس چھوڑو میرے بالوں کو جمیلہ اپنے بال اس کی گریف سے چھڑاتے ہوئے بولی اچھا یہ بات ہے تو تم گھر چلو ذرا اببو کو تمہاری شکایت نہ لگائی تو پھر بولنا دھمکی دیتے ہوئے حریس نے اسے آنکھیں دکھائیں مس میں نے اس کا کام کیا تھا ہم حریس مو چڑا کر بولا وعدہ کرتی ہوں سارا ہم وقت تمہارا آئندہ سے میں کروں گی اور مس کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی نہیں بس اب معافی سے کام نہیں چلے گا اگلے مہینے جو ہمارے پیپر ہوں گے وہ بھی تم ہی کرو گی اور راستے میں انکل فراس کے سین سے ہم روپ توڑنے بھی مدد کرو گی میری حریس کی دھمکی سے جمیلہ ڈر کر ہامی بھر گئی ارے حریس پھول کیوں توڑ رہے ہو تم میں بھی کہوں پھول کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں روز بھر روز مالی نے حریس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا آئندہ ایسا نہیں کرے گا انکل یہ اس کو پلیز چھوڑ دیں مالی انکل پلیز اسے چھوڑ دیں جمیلہ نے مالی سے التجاہ کرتے ہوئے کہا ایسے ہی چھوڑ دوں میں تمہارے والد کو شکایت لگاؤں گا کہ کیا کرتا پھرتا ہے ان کا بیٹا بڑا غرور تھا نا انہیں اپنے بیٹے پر مالی نے انتقامی لہجے میں کہا ارے عمران صاحب ذرا باہر آئیے گھر سے گھر کے بار سے چیختا ہوا مالی اونچی آواز میں بول رہا تھا کیا ہے کیوں چلا رہے ہو عمران دروازہ کھولتے ہوئے بولا یہ لیجی اپنے بیٹے کو سنبھالیے باگ سے پھول توڑتے ہوئے پکڑا گیا ہے مالی نے تلخ لہجے میں کہا میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی عمران نے بات کو رفا دفا کرتے ہوئے کہا جمیلہ کیا تم اپنے بھائی کو پھول توڑنے سے منع نہیں کر سکتی تھی عمران نے اپنی بھڑاس جمیلہ پر نکالتے ہوئے پوچھا اببو میں نے اس کو منع کیا تھا مگر اس نے میری ایک نہ سنی اببو یہ جھوٹ بول رہی ہے اسی نے مجھے پھول توڑنے کا کہا تھا حارس نے اپنی غلطی جمیلہ کے سر پر ڈالتے ہوئے اپنے باپ سے جھوٹ بولا اببو یہ جھوٹ بول رہا ہے جمیلہ نے بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا جمیلہ نے بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا بس بہت ہو گیا آئندہ تم اس کے ساتھ کھیلنے نہیں جاؤگی اب جاؤ میرے سامنے سے اپنی منحوس شکل کو دفاع کرو عمران نے تقریبا چیختے ہوئے اس کو کہا کیا ہوا تم فون کیوں نہیں رکھ رہی ہو سب خیریت تو ہے نا فیضان کے اچانک مخاطب کرنے پر میں چونک اٹھی جیسے مجھے کسی نے ماضی کے پنجروں سے کھول کر آزاد کیا ہو میں نے فیضان کی طرف ججکتے ہوئے دیکھ کر کہا اببو کا فون تھا بیٹی کی پیدائش کا سن کر کہہ رہے تھے کہ اس کا گلہ دبا دو جمیلہ یہ ان کے گھر کی بیٹی نہیں ہے جو گلہ دبا دوں میرے آنگن کا پھول ہے جس نے بہار بن کر آتے ہی میری زندگی کو رونک بخش دی ہے بیٹیوں کی قدر ان سے پوچھو جو اپنے آنگن میں اولاد کی خواہش کے دیپ جلا کر بیٹھے ہیں فیضان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا اس کا مطلب ہے آپ ناراض نہیں ہیں کس بات پر ناراض ہوں گا میں تم سے جمیلہ اس بات پر کہ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے جمیلہ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں بیٹی کے پیدا ہونے پر تم سے ناراض ہوں گا ارے میں تو بہت خوش ہوں کہ اللہ نے ہمیں پہلی بیٹی سے نوازا ہے میں تمہارے والد کی طرح بیٹیوں کا دشمن نہیں ہوں فیضان نے پیار سے میرے آنسو پونچتے ہوئے کہا میں نے فیضان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری بیٹی کو اتنے شفیق اور محبت کرنے والے باپ سے نوازا ہے میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا ہے میری بیٹی میرے گھر کی رونک ہے اور ویسے بھی بیٹا ہو یا بیٹی دونوں اللہ ہی کی دین ہیں بیٹیوں کی قدر ان سے پوچھیں جن کی جھولیاں ابھی تک اولاد جیسی نیمت سے خالی ہیں قدر کیجئے موسیقا